دوستو باج یک خطرناک پکشی ہوتا ہے آج ان کے سنکھیا بھی تیزی سے گھٹ رہی ہے ایک جمعانے میں جب دسمندیس کبوتر کا استعمال سندیس بھیجنے کے لیے کیا کرتے تھے تو کاؤنٹر اٹیک کے لیے باج کو لگایا جاتا تھا ان کے اڑنے کی اسٹیل کو کوپی کر جلاکو بیمان اور پلین بنانے پر کام ضرور ہوا دوستو اس ویڈیو میں آپ کو باج کی آرے میں پراج لے گا کہ باج کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور آخر باج کو ہی کیوں پچھوں کا راجہ مانا جاتا ہے دوستو یہاں فلمی ڈالیک تو آپ کو یاد ہی ہوگا چیتے کی چال باج کی نظر اور باجی راہ کی تلوار پر سندے نہیں کرتے باج کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور رفتار قریب 300 کلومیٹر پر دگھنٹے ہو سکتی ہے خاص بات یہ آئے کہ سکاری پچھیوں جیسے باج کی بناوٹ کو دیکھتے ہوئے آئٹ رجٹ بنائے گئے جس سے آسمان میں وہ تیز رفتار سے اڑ سکیں باج کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ تین کلومیٹر دھور سے ہی خرگوز جیسے اپنے سکار کو دیکھ لیتے ہیں ساید آپ یقین نہ کرے پر آسمان میں اڑنے علا یہاں پچھی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بکری یا بھینڈ یا انسانوں کے بچوں کو بھی اڑا کر لے جا سکتا ہے یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں پلیگراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے بچے کو اڑانے کی کوشش کرتا باج دکھائی دیتا ہے گنیمت رہی کہ اس بچے کا سارٹ پڑ جاتا ہے اور وہاں نیچے گر پڑتا ہے تب تک اس کے بغل میں کھڑے اس کے پتاو سے پکڑ لیتے ہیں دوستو سمندر سے مچھلی پکڑنے کے ویڈیو تو بھرے پڑے ہیں دوستو امریکہ کے پاس F15 ایگل نام کا ایک فائٹر جیٹ ہے سوڈی میں کچھ سے ایک باج کو پالتے بھی ہیں گمانتو باج کا استعمال دوسرے بسید میں کبوتو دورہ بھیجے سندیسوں کو روکنے کے لیے کیا جاتا تھا باج کی پڑیاتیوں میں اندر کی تلنا میں مادہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے ایک بار اڑان بھرنے کے بعد باج کریب آٹھ گھنٹے تک ہوا میں اڑھ سکتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دس جار کی فٹ سے بھی ہنچائی پر اڑان بھر سکتے ہیں انہیں روز کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی دوستو باج کا جبڑا انسان کے جبڑے سے کئی گنات طاقتور ہوتا ہے ان کی چونچ اور پیر کافی مجبود ہوتے ہیں پر یہ پچاس سال تک جی بھی توی رہ سکتے ہیں دوستو باج کے بارے میں جان کر آپ کو کیسے لگا نیچے کمنٹ میں بتانا اور چینل پر نئے آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا